فرنس آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے گیر سپٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آپ کے ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ گیر سپٹ کرتے سمیں کس طرح سے ہونی چاہیے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ دوستو گیر پر اس طرح سے ہاتھ رکھ کے گیر چینج کرتے ہیں یا بہت زیادہ تاغر سے اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں مطلب علاق علاق طریقے سے لوگ ہاتھ کو رکھتے ہیں تو ایسا دوستو آپ کو نہیں کرنا ہے گیر سپٹ دوستو بلکل اسارے سے ہو جاتا ہے جیسے آپ کلچ کو دبائیں گے اس کے بعد آپ آسانی سے گیر سپٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کتنے آسانی سے ایک انگلی سے گیر سپٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جول لگانی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو طریقہ ہی بتاؤں گا کون سے گیر میں کس پوزیشن پہ ہاتھ ہونا چاہیے کس طرح سے آپ کو گیر سپٹ کرنا ہے لیکن میں سب سے پہلے بتاؤں ہوں جو لوگ اس طرح سے ہاتھ رکھ کے گاڑی چلاتے ہیں ایک ہاتھ ان کا سٹیرنگ ویل پہ ہوتا ہے اور ایک گیر پہ ہوتا ہے یا پھر ہمیسا اس طرح سے گیر چینج کرتے ہیں یعنی ہاتھ کا بجن جو لیور دیا گیا ہے گیر کا اس پہ دیتے ہیں تو اس سے دوستو گیر باکس کو نقصان ہوتا ہے اس کے اندر جو سپٹنگ روڈ ہوتی ہے اس میں پلے آیا جی جس کی وجہ سے گیر تھوڑا سا اس طرح سے ہلنے لگ جاتا ہے ساتھ میں گیر اسکیٹ یعنی کی اٹکنے بھی لگ جاتا ہے تو ہمیسا آپ کو اس طرح سے ہاتھ رکھ کے گاڑی نہیں چلانا جیسے ہی گیر مطلب ہے آپ کا ہاتھ سیدھے سٹیرنگ ویل پہ آجانا چاہیے یعنی دونوں ہاتھ سے سٹیرنگ ویل کو پکڑنا آپ کو جروری ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں مان لیجے آپ کو فرسٹ گیر لگانا ہے تو آپ کس طرح سے لگاتے ہیں ایسے پڑتے ہیں اس طرح سے لگاتے ہیں تو ایسے نہیں کرنا ہے دوستو آپ کو آپ کو ہاتھ رکھنا ہے اس طرح سے اگر آپ کی گاڑی میں مان لیجے پانچ گیر ہے اور ریبرس اس طرح سے لگتا ہے تو بھی یہی چیز آپ کو کرنی ہے اگر آپ کی گاڑی میں چھے گیر ہے تب بھی آپ کو یہی چیز اپنا نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی میں ریورس گیر اوپر لگتا ہے یہاں پر تو اس میں نیچے اس طرح کا سپٹر دیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک لوگ میکنیجم دیا ہوتا ہے جس سے ریورس گیر لگ جاتا ہے تو فرسٹ گیر لگانے کے لیے آپ کو کلز دبانی ہے ہاتھ کی پوزیشن اس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو اس طرح سے فرسٹ گیر لگا دینا ہے فرسٹ گیر لگنے کے بعد جب آپ کو سیکنڈ گیر لگانا ہے پھر سے کلز دبائیے اس کے بعد آپ کو اسی پوزیشن میں ہاتھ رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایسے کر کے سیکنڈ گیر لگا دینا ہے اب بات آتی ہے تھرڈ اور فورت گیر کی تو تھرڈ اور فورت گیر میں دوستو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس طرح سے ہاتھ کی پوزیشن لینی ہے مطلب بلکل ہاتھ جو ہے نا اس سے بلکل طاقت نہیں لگانی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ نیوٹر پوزیشن پر آ گیا ہے تو اب ہی ہماری گھڑی مان لیجیے سیکنڈ گیر میں تو ہم ایسے کریں گے اور اس کے بعد اوپر کر دیں گے اسی طرح سے اگر ہم فورت گیر لگائیں گے تو ہماری ہاتھ کی پوزیشن ایسی ہونی چاہیے اور اس طرح سے ہم فورت گیر لگا سکتے ہیں یعنی کہ تھرڈ اور فورت گیر میں آپ کو نہ ہی لیور کو اس طرح کرنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی اس طرح کرنے کی ضرورت پڑے گی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نئے جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کر کے ایسے لانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ جیسے ہی آپ اوپر کریں گے تو یہ اپنے آپ نیوٹل پوزیشن پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو تھرڈ گیر کے لیے آپ کو پھر سے بتا رہتا ہوں یہاں سے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے تھرڈ گیر فورت گیر فیپت گیر کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے ہاتھ کو کرنا ہے اور فیپت گیر لگا دینا ہے تو یہ صحیح پوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی ہاتھ کی جو پوزیشن ہے اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے فرسٹ گیر کے لیے اس طرح اور فیپت یا ریورس گیر کے لیے اس طرح آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے اور تھرڈ گیر کے لیے آپ کو اس طرح سے تھرڈ اور فورٹ گیر لگانا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی جانکردی آپ کو یہ جانکری کشیلے کومنتی جوبرو بتائیے گا ملتے ہیں ایک اور نئے جانکری بلی ویڈیو 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 ویڈیو